کہانی کے سٹارٹنگ میں ایک لڑکے کو ہم ایک لڑکی کی پینٹنگ بناتے دیکھتے ہیں اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں اس کی فورس لوگ اور بچپن کی فرینڈ تھی کافی ڈائم بعد وہ اپنے پہلے پیار کو ڈھونڈتے ہو اپنے سہر میں واپس آیا وہ لڑکی بس سے کروس کر رہی تھی اور یہ بائک سے تھا لیکن وہ اسے دیکھ کے ایسے بیئے کر دیئے جیسے کہ وہ اسے جانتی ہی نہیں ہے اس کے بعد سے یہ لڑکا اس لڑکی پر انڈائرکلی نظر رکھنے لگا وہ ہر وقت اس کی ہیلپ کیا کرتا تھا یہ لڑکا کوئی اور نہیں ہمارے اس کہانے کا ہیرو شاؤ ہے اور وہ لڑکی اس کی فورس لوگ آنیو ہے آنیو بہت ساری کمپنیز میں انٹرویوز آگر کے دیا کرتی تھی لیکن اس کا جوب نہیں ہو رہا تھا ایک دن اسے ایک فائنینسیل کمپنی سے کال آتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو آ کر کے یہاں پر جوب کے لیے اپنا ریٹن ٹیسٹ دی سکتی ہے وہ جلدی جلدی وہاں پر پوز دی ہے لیفٹ میں وہ ساؤ سے مل دی ہے ساؤ کو دیکھ کر کے یاد آتا ہے کہ جب وہ جوب کے لیے اپلائی کر رہی تھی کیفے میں تو وہاں پہ بھی وہ آیا تھا وہ اسے جان بوچھ کر کے کافی فرینڈلی ہونے کا کوسس کر رہا تھا کافی بات کرنے کا کوسس کر رہا تھا وہ بھی اسے بتاتا ہے کہ اس نے بھی اسی کمپنی میں اپلائی کیا ہے دونوں جاتے ہیں ریٹن ٹیسٹ کے لیے ارنیو کافی زیادہ نووز تھی ساؤ اسے نومل کرنے کے لیے خود کو نووز شو کرنے لگتا ہے اسے کہتا ہے میں کیا کروں مجھے تو بہت نووزنس فیل ہو رہا ہے ارنیو کہتی ہے تمہیں پتا ہے جب میں نووز ہوتی ہوں تو کیا کرتی ہو میں لوگوں کو ان کے ڈریس کلر کے حساب سے امیزن کرنے لگتی ہو کہ یہ گرین ہے تو یہ ویجیٹیبل ہے یلو ہے تو یہ ویجیٹیبل ہے دونوں اس بات پر ہسنے لگتے ہیں دیدی دیدے ارنیو کا بھی موڈ نورمل ہوتا ہے ساؤ وہاں پر اسے بہت ساری چیزیں یاد کر آ رہا تھا کون کون سے کوششنز آ سکتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جو کہ بلکل ہماری طرح تھی ہر بار ڈسکاؤن کے پیچھے پڑی رہتی تھی وہ دونوں اسے دیکھ کر کے ہسنے لگتے ہیں کیونکہ اس کے ڈریس کا کلر گرین تھا تو وہ لوگ اسے واتر میلن ایمیزن کرتے ہیں فائنلی ریٹن ٹیسٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور وہاں پر اس کمپنی کا جو مین ایچار ہے وہ آتا ہے اس کا نام تھا زیانگ اور وہ انیو کا سی وی دیکھتا ہے انیو کی ایکزام میں وہ کوششنز بھی آئے تھے جو کہ ریٹن ٹیسٹ سے پہلے ساؤ اسے ریوائج کر آ رہا تھا ٹیسٹ دینے کے بعد وہ ساؤ کے آنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے ابھی وہاں پر آتی ہے زن اس کے پیار میں دکت ہو رہا تھا آئیل کے وجہ سے چلنے سے تو وہ اسے ہینڈ پلاسٹ آفر کرتی ہے جن اسے ساتھ میں گھر چلنے کے لیے بھولتی ہے تو انیو منع کر دیتی ہے وہ چلی جاتی ہے جب ساؤ آتا ہے تو اسے تھانس بولتی ہے کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے آج اس کا ایکزام اچھا گیا ہے ساؤ کہتا ہے تو ٹھیک ہے چلو لنج پہ چلتے ہیں وہ اسے جبرجستی لنج پہ لے کر کے جاتا ہے وہاں بھی آنیو سے پوچھتی ہے کہ تمہارا ایکسنٹ تو یہاں کا لگتا نہیں ہے تم دوسری کنٹریز آئے ہو کیا ساؤ کہتا ہے کہ ہاں میں کس ٹائم کے لیے باہر پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا اب ایک دن بعد ہی واپس لوٹا ہوں لنج کرنے کے بعد وہ اسے گھر چھوڑنے کے لیے جاتا ہے آنیو گھر کے لیے نکل جاتی ہے ساؤ سوچتا ہے کہ یہ پہلے کتنی ہیپی موڈ میں ہوا کرتی تھی اس کے ساتھ کیا ٹیس ڈی ہو گیا وہ اتنا سیڈ سیڈ رہتی ہے آگلی دن کنویننس سٹور میں آنیو جب جاتی ہے تو وہاں پر پھر سے جن سے ملتی ہے اور وہاں پر انہیں ساتھ میں انٹرویو پر آنے کا میسج آ جاتا ہے دونوں کافی خوش ہو جاتے ہیں آنیو کو ایک سکرچ گٹ ملا تھا جن جب اسے سکرچ کرتی ہے تو اسے گفٹ میں ایک بڑا سا نوڈل کا پیکٹ ملا تھا جن کہتی ہے کہ یار میں تو تمہارا ساتھ رکے اور بھی زیادہ لکی ہو گئی ہیں تو چلو میں تمہیں اپنا گھر گھومانے لے کر جاتی ہوں جہاں پر فرینڈ پر رہتی تھی وہاں اسے لے کر جاتی ہے جب وہ دونوں گھر میں انٹر کرتے ہیں تو ایک لیڈی کو ڈانس کرتے ہوئے آنیو دیکھتی ہے اور وہ کوئی اور نہیں زن کی لینڈ لیڈی تھی اس کے بعد وہ اسے گھر دکھاتی ہے گھر کافی خوبصورت تھا وہ انیو سے پوچھتی ہے کہ تم ابھی کہاں رہ رہی ہو انیو کہتی ہے کہ میں تو فلال موٹل میں رہ رہی ہوں جن اسے اوفر کہتی ہے کہ روم کھالی ہے تم چاہتی سے رنٹ کر سکتی ہو انیو کہتی ہے ٹھیک ہے میں اس بارے میں سوچوں گی اتنے سندر سندر گھر لوگوں کو مل کیسے جاتے ہیں یہ لوگوں کا کل انٹرویو تھا جب انیو انٹرویو دینے کے لیے جاتی ہے اسے پوچھتا ہے کہ چار سال تک تم نے کوئی جوب کیوں نہیں کیا میں انٹرویو سوچ رہی تھی کہ وہ تو چار سال کے لیے جیل میں تھی اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ انسر دے پاتی ہے وہاں پر اسے کسی کا کال آتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتا ہے اسے ایک بندہ آ کر کے بتاتا ہے کہ انیو کا ریکارڈ صحیح نہیں ہے وہ فائنینسل کانٹ کرنے کے لیے کرنے کے لیے جیل گئی ہوئی تھی انو دیکھ کر کے سمجھ جاتی ہے کہ اسے یہاں پر جوب نہیں ملنے مالا ہے وہ جانے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کمپنی کا ایچر جیانگ اس آدمی کو کال کر کے کہتا ہے کہ انیو کو اس وجہ سے جوب سے نہیں نکالنے کے لیے اس کے اپلیکشن کو پروسس کرنے کے لیے آگے اور وہ پرسنلی جا کر کے جیانگ کو بتاتا ہے کہ اس کا سیلیکشن ہو گیا ہے وہ کل سے ایسے انٹرن یہاں کمپنی میں جوان کر سکتی ہے وہ چلی جاتی ہے وہ اسے دور سے تاری ہی جا رہا تھا وہاں پر مائی جی آتی ہے اور جیانگ سے پوچھتی ہے اسے ایسے کیوں تار رہے ہو تو جیانگ بتاتا ہے کہ ایکشل میں یہ میری بچپن کی فرنٹ ہے میں نے اپنے سب سے پہلو جوب اسے کی ڈائٹ کی کمپنی ملیا تھا مائی جی کہتا ہے تو ایسے کیوں تار رہے ہو جیسے کیوں تمہاری پہلی پیار تھی جیانگ اسے کچھ بھی انسر نہیں دیتا ہے آفیس کے نیچے انیو جن سے ملتی ہے جن سے کہتی ہے تو تم نے کیا سوچا میرے ساتھ سفٹ ہونے کے لیے انیو کہتی ہے کہ دیکھو میں تمہیں ریالیٹی پہلے بتا دیتی ہوں میں کس ٹائم جیل میں رہ کے آئی ہوں یہ سن کر کے تو کس سیکنز کے لیے جن کے چہرے کا رنگ ہی اڑ جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو سمحالتی ہے اور کہتی ہے مجھے لوگوں کے پاس سے فرق نہیں پڑتا ہے میں ان کے بیہیوز ہونے جج کرتی ہوں مجھے تم اچھی لگی تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو اونر کو ہم لوگ سمحال لیں گے انیو ریڈی ہو جاتی ہے وہ جن کے ساتھ جاتی ہے اونر کو وہ لوگ ریالیٹی نہیں بتاتے ہیں اس کے بعد فائنلی وہاں پر انیو سفٹ ہو جاتی ہے اگلی دن سے انیو جاپ پر جاتی ہے اس کے ڈیڈ نے بھی اسی کمپنی سے شروعات کی تھی لکلی وہ اور زیم دونوں کو ایک ہی ٹیم میں ڈالا گیا تھا اور ان کی ٹیم مینیجر کوئی اور نہیں مائشی تھی جو کی انیو کو پسند تو نہیں کرتی تھی وہ دونوں جب جاتے ہیں تو فوز جہی وہ کافی لانے کے لئے بولتی ہے انیو گستا جاتی ہے کافی لانا ہمارے جواب کے کام ہے تب ہی وہاں پر ایک بندہ آ کر کے میٹر سمحال لیتا ہے انیو کو پرنٹر یوز کرنے نہیں آ رہا تھا تو وہاں پر آ کر کے جنگوں سے ہلپ کرتا ہے اس سے کہتا ہے تمہیں سچ میں نہیں آتے میں کون ہوں انیو کہتے ہیں نہیں وہ کہتا ہے کہ جب میرا گریجویشن ہوا تھا تو میں نے پہلا جواب تمہارے ہی ڈائر کے کامپنی میں جوائن کیا تھا اگلی بار سے مجھ سے ملنا نا تو مجھے بھولنا مات وہ تھوڑا سا کچھ زیادہ ہی چپکو چپکو بیہیف کر رہا تھا یہاں پر انیو تھوڑی سی انکومفورٹیبل ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لئے جاتی ہے وہاں پر ہمارے ساؤ بھائی صاحب انٹری لیتے ہیں انیو کو تو پتہ نہیں تھا کہ ساؤ فارن ریٹرن ہے اور بہت ہی فیمس بندہ ہے فائنینسیل ڈپارٹمنٹ میں اس پیسلی اس کمپنی کے طرف سے بلائے گیا ہے ایک ہوتل کو ایکوائر کرنے کے لئے جب وہ ساؤ کو دیکھتی ہے تو سوکٹ ہو جاتی ہے میٹنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد ساؤ انیو سے بات کرنے کے لئے جاتا ہے انیو کہتی ہے کہ تم اس طریقے سے مجھ سے کیوں ملے تھے ساؤ کہتا ہے کچھ نہیں بس مزہ آرہا تھا انیو کو تھوڑا سا غصہ آتا ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم کرو مجھے میں چلی اپنا کام کرنے اگلے سین میں ہم ساؤ کو دیکھتے ہیں وہ بھی ایک گھر میں نیا نیا صفٹ ہوا تھا وہ اپنے فرنڈ کائی کے ساتھ وہاں پہ رہتا تھا تب ہی وہاں پر کچھ لڑکے لڑکیاں وہاں پہ آنے لگتے ہیں جو کہ اس کے آفیس کے کلائنٹ تھے اس کے ساتھ پارٹی کرنے کے لئے اور وہ گائی کو ساؤ سمجھ کر کے اسے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور شاو کہیں اور نہیں انیو کے سامنے والے روم میں صفٹ ہوا تھا اور وہ بھی جانبوچ کر کے جب انیو کو میوزک سے کافی پروپلم ہوتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ وہ جا کر کے منہ کرتی ہے کیونکہ اسے پتا نہیں تھا ابھی تک کہ وہ شاو وہاں پر صفٹ ہوا ہے جاتی ہے دور نو کرتی ہے تو شاو گیت کھولتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ اندر پارٹی چل رہا ہے وہ بس اسے اتنا کہتی ہے کہ میوزک تھوڑا سا کم کر لینے کے لئے وہ کہا کہ چلی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد ساؤ اس کے گیت پر آتا ہے زین گیت کھولتی ہے وہ لوگ اندر آتے ہیں انیو اپنا کام کر رہی ہوتی ہے زین کہتی کہ چلو میں تمہیں پورا گھر گھوم آتی ہوں گھر گھومنے کے چکر میں ساؤ کو پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کا تو واشنگ مسین ہی خراب ہے اس کے بعد وہ لوگوں نے ڈینر نہیں کیا تھا کھانا باہر سے آڈر کرنے والے تھے تو ساؤ کہتا ہے کہ میں نوڈلز بناتا ہوں وہ نوڈلز سچ میں کافی دیسٹ ہی بناتا ہے انہیں تو ٹرسٹ ہی نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ ان نیو جس اوٹل کو ایک وائر کرنا ہے اس کے فائنینسیل سٹیٹمنٹ دس سال کے دیکھ رہے تھے ساؤ کہتا ہے کہ یہ یوزلس ہے کیونکہ کمپنی کو سمجھنے کے لئے کہ وہ فائنینسیل سٹیٹ پر ہم لوگ نہیں بھروسہ کر سکتے ہیں اگلی دن ان نیو آفیس کے لئے لیٹ ہو گئے تھی ساؤ نے تو سوچا تھا کہ وہ اسے اپنے کار سے آفر کرے کا آفیس جانے کے لئے امپریسن جمانے کے لئے بٹ وہ سائیکل رینڈ کر کے نکل جاتی ہے اب ساؤ اس کی پیچھے پیچھے سائیکل سے جاتا ہے پھر پبلک بس سے ٹرابل کر کے آفیس بہوستا ہے وہ اس کے ساتھ وقت بیتانے کے لئے بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے آفیس میں اسے کوئی بات سمجھانے کا طریقہ کافی الگ تھا اس کا وہ کارٹن پنا کر کے لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا تاکہ ایزلی سمجھ میں آ جائے اگلی سین میں ہم لوگ ایک بندے کو دیکھتے ہیں اس کا نام ہے جو جو ہوتل کو انیو کے کمپنی ایکوائر کرنے والی وہ بھی اسے ایکوائر کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے وہ اس ہوتل کے آنر کو آفر کرتا ہے کہ انیو کے کمپنی جتنا بھی تمہیں دینے والی ہے اس کا ڈبل میں تمہیں پیسہ دینے والا ہوتا ہے تم ایک برد سوچ لو تو وہ بندہ کہتا ہے ایسا کیسے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اگلی دن آفیس میں انیو بھی ساؤ کی طرح دماغ لگا کر بہت فنی طریقے سے کس کسی جل لوگوں کو سمجھانے کا کوسس کر دی تھی سچ میں آفیس میں اگر اتنا فن ہونا تو آفیس جانے میں مزا ہی آئے گا جب جن گھر جا رہی ہوتی ہے تو وہ راستے میں ایک لوٹری کا ٹکٹ جیتی ہے اور اس لوٹری میں وہ فوسنگ مسین جیتی ہے اسے تو ٹرسٹ ہی نہیں ہو رہا تھا آج فوسنگ مسین ڈیلیبر ہوا تھا انیو اور جن کہ کائی اور شاون نے دونوں مل کر کے جان بوچھ کر کے انیو کو یہ واشنگ مسین گفت کیا تھا اگلی سین میں جو انیو کے کمپنی کے بندے سے ملتا ہے وہ اسے کہتا ہے ایکشل میں انیو میری ایکس وائیف رہ چکی ہے مجھے تمہارا ہیلپ چاہیے کہ تم اسے وہاں کا جوب سے نکلوا دو وہ بندہ کہتا ہے وہ تو نہ ہو پائے گا کیونکہ اسپیسلی ہم نے شاو کو بلائے تو یہ تو نہ ہو پائے گا اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انیو اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور اسے اس ہوتل کے فائنینسل دپارٹمنٹ میں کچھ گڑھ بڑی لگتا ہے وہ شاو کو میسیس کر کے باہر بلاتی ہے وہ اسے باہر میں لے کر چلا جاتا ہے اور وہ اسی ہوتل کا باہر تھا وہ لوگ دماغ لگاتے ہیں کہ کیسے پتا کیا جائے کہ فائنینسل دپارٹمنٹ میں گڑھ بڑی ہے ار نہیں اور جن اس بار کے لانڈری روم میں چلے جاتے ہیں کچھ اپنا دماغ لگا کر کہ پتا کریں گے کہ سچ میں وہاں پر اتنے لوگ آتے ہیں نہیں جتنا اس میں انکلوڈر ہے اور وہ لوگ گلتی سے وہاں پر لوگ ہو جاتے ہیں دونوں بیٹھ کر اپنا بات بات کر رہے تھے ساو جن سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو پہلے جن بولتی ہے اپنے بارے میں بتانے کے لیے ساو پتاتا ہے کہ میں سورو سے آرفینیز میں رہا ہوں اس کے بعد جب میں نو دس سال کا تھا تو مجھے اڈاپٹ کر لیا گیا پھر میں اس کے بعد فوریڈ میں ہی پڑھائی کر رہا تھا اس کے بعد میں بھی کچھ دنوں پہلے ہی یہاں پر واپس آیا ہوں وہ جن سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو جن اسے کہتی کہ میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں ایک نب پرنسس تھی وہ اپنے ڈائیٹ کے ساتھ رہا کر دی تھی ایک دن اچانک سے کچھ لوگوں نے اس کے ڈائیٹ کو جھوٹے وائنینسل کرائسس کے کیس میں فسا کر کے اسے جیل بھیج دیا اس کے کچھ دنوں بعد پرنسس کو بھی جیل ہو گیا وہاں پر پرنسس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ آگے اس کے لائف کا کیا ہوگا ہر جگہ بلیک بلیک ہی نظر آرہا تھا پھر وہ کچھ ٹائم بعد جیل سے باہر آتی ہے وہ دنیا باہر کی بلکل اکیلے تھی وہ اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھا ساو تو سب سمجھ رہا تھا وہ فلیش بیک میں سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے وہ کافی ٹائم سے آنیو کا ہیلپ کیا کرتا تھا ساو اسے کہتا ہے کہ don't worry اس پرنسس کو اس کا پرنس پر ملے گا اور اس کے اس کے لائف کا آگے کیا کرنا ہے یہ بھی پتا چلے گا میں اس کے ساتھ ہوں یہ وہ ٹائلوگ مارتا ہے اور یہاں پر یہ والا پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے